اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاہ حسن آپ کی شدمت میں حاضر ہے آج ایک بات کریں گے عورتوں کا ایک مرض ہوتا ہے ہیسٹیریہ اسے کہتے ہیں اختناق الرحم بہو گولا جسے میں طبی زبان میں بہو گولا کہتے ہیں اور اختناق کہتے ہیں گلہ بند ہو جانا یا گلہ گھوٹ جانا اور رحم کے متعلق یہ مرض ہوتا ہے رحم کی سوزش یا رحم کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اکثر یہ نوجوان لڑکیوں میں عام طور پر یہ مرض پایا جاتا ہے خاص طور پر جو کہ نازک مزاج ہوتی ہیں گھر کے کام کاج نہیں کرتی یا سٹیڈی وغیرہ کے لیے پڑھنے کے لیے ہما وقت بیٹھی رہتی ہیں تو یہ مرض زیادہ تر سرد خوشک گزا کے کسرت سے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لیے یہ نسخہ ہے خاص طور پر اس کے لیے ہے اس کے دیگر فوائد جو ہیں اس میں میدے کے امراض جو بھی ہوں میدے میں درد ہوتا ہو ری بائی بادی کا مسئلہ ہو غذا حضم نہ ہوتی ہو اس کے علاوہ بھوک نہ لگتی ہو اس کے لیے بھی بڑا بہترین یہ کام کرتا ہے باؤ گولا اختناک الرحم ہیسٹیریہ جسے انگلش میں کہتے ہیں اس کے لیے بڑا بڑا ہی مجرب ہے سادہ ہے اور میدے کے اکثر امراض کے لیے بڑا بہترین ہے آپ استعمال کریں گے چند چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں آپ نے ان کو پنسار سے لینا ہے اور اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے ہنگ آپ نے لینی ہے ہیرہ ہنگ اچھی ہنگ اس کو گھی کے اندر بریاں کرنا ہے اس کو تھوڑا سا دیسی گھی لیں اس کے اندر اس کو براؤن کر لیں تو وہ تیار ہے اس کو آپ اپنے استعمال ملا سکتے ہیں ہنگ لینی ہے اور بریاں کی ہوئی ہنگ لینی ہے سہاگہ خام لینا ہے سہاگے کو بریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے سہاگہ خام لینا ہے سنڈ لینی ہے جسے زنجبیل خوشک ادرک بھی کہتے ہیں یہ تین چیزیں ہو گئیں چوتھی چیز جو ہے وہ نمک سونچر ہے یہ چار چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے برابر وزن لے کر ان کا صفوف کر لیں ان کو پہلے صاف کریں ان کا صفوف کر لیں اچھی طرح پوڈر کر لیں پھر آپ نے سوہنجنے کی مولی لینی ہے جس کا آچار دالا جاتا ہے سوہنجنے کی مولی سبزی کی دکانوں سے عام مل جاتی ہے اس کا آپ نے پانی نکالنا ہے اتنے اتنا پانی نکالیں کہ وہ جو دوائی ہے وہ جو آپ نے چار چیزیں برابر وزن دے کر پوڈر کی ہیں وہ اس کے اندر تر ہو جائیں وہ ایک دو دن میں اس کو خوش کریں پھر اس کو اچھی طرح ہاون دستے میں رکھ کے اس کو اچھی طرح کھرل کریں تو پھر اس کی چنے برابر گولیاں بنانی ہے ایک سے دو گولی صبح و شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے امراض شکم کے تمام تر امراض کا بڑا بہترین حل ہے ایچ پائلوری والے بندے اس کو یوز نہ کریں ایچ پائلوری اس کا ایچ پائلوری ایک الگ ٹاپک ہے ہاں جس کو میدے میں تبخیر میدہ کا ایشو ہو گیس کا مسئلہ ہو تضابیت کا مسئلہ ہو کھانا حضم نہ ہوتا ہو میدے کے اندر درد ہوتا ہو ری بائی بادی کا مسئلہ اس کے لیے بڑا اچھا ہے وہ خواتین جن کو باؤ گولے کا مسئلہ ہے ہیسٹیریہ کا مسئلہ ہے یا ہیس جو ہے مینسج جو ہیں وہ کھل کر نہیں آتی ان کے لیے بڑا بہترین ہے استعمال کریں گے انشاءاللہ دعاو میں یاد رکھیں گے سیمان مینہ